موسیقی زیلی انتظامیہ پر مشتمع کراچی سے ایک وفد نے جڈائیبیٹی سینٹر اسلامباد کا دورہ کیا کراچی کی سیول انتظامیہ بشمول عابد کمر شیخ اسسٹنٹ کمیشنر کراچی امیمہ سولنگی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کراچی ایسٹ محمد آفتاب احمد پروجیکٹ مینجر سہرش فاروق لائزن آفیسر برائر پروگرام تمباکو سے پاک کراچی بلال زفر ڈسٹرک کارڈینیٹر کراچی ایسٹ تنبیر قائم خانی ڈسٹرک کارڈینیٹر کراچی ساؤت اور اکرام وانی سینئر ڈسٹرک کارڈینیٹر برائرنز دادی تمباکو وزایت سہت نے اسلامباد میں واقع لائیبٹی سینٹر کا دورہ کیا ان کی آمد پر ٹی ڈی سی کی ٹین نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا ان کی ملاقات ٹی ڈی سی کی انتظامیہ سے ہوئی انہیں زابیتس کا خلاف علاج میں مصروف ٹی ڈی سی کی مختلف شعبوں ایڈوکیشن، آئی کیر، پیڈو سکین پر لیبوٹری کا دورہ کروایا گیا انہوں نے ٹی ڈی سی کی طریقہ علاج اور اس کی فراہم کردہ سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا وفت کے سربراہ نے کہا ٹی ڈی سی پاکستان میں زابیتس کا خلاف بہترین علاج کا ایک بڑا ہسپتال ہے انہوں نے اس کی انتظامیہ کے جانب سے زابیتس سے خلاف کی جانے والی کوششوں کو بھی سراہا انہوں نے اس بات کی کیندہانی کرائی کہ کراچی کی سیول انتظامیہ صحت کے مختلف پروگرامز کے تحت ٹی ڈی سی کے ساتھ بہمی اشتراک کے منصوبوں کو عمل میں لانا چاہتی ہے اور ٹی ڈی سی کے مستقبل میں شروع ہونے والے منصوباجات کی تقنیل کے لیے تعاون کرنا چاہتی ہے ٹی ڈی سی انتظامیہ نے وفت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ٹی ڈی سی کا دورہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ ٹی ڈی سی کو مستقبل کی کاوشوں کے لیے سرکاری حکام کے تعاون اور مدد کی اشت ضرورت ہے